السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج انشاءاللہ فرض علوم کورس میں ہم باب التیمم جو ہے وہ پڑھیں گے اور اس میں یہ جانے گے کہ تیمم کے کتنے فرض ہیں اور اس کی شرطیں کتنی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ تیمم کا لغوی معنی قصد اور ارادہ کرنا ہے اور اس لائے شرعہ میں یا اس کا استلائی معنی یہ ہے کہ پاک مٹی سے چہرے اور ہاتھوں کا مسا کرنا اور اس امت کی خصوصیت میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی یعنی اس تیمم کی جو اصل ہے وہ قرآن کریم ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم دیا ہے کہ جب پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو اس کی دلیل کہاں ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر چھے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وضو کا بیان فرمایا اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا کمتم الى الصلاة جب تم نماز ادا کرنے کا ارادہ کرلو فاغسلو وجوہکم تو اپنے چہروں کو دولو و ایدیہکم اور اپنے بازوں کو دولو الى المرافقی کونیوں تک وامسحو برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسا کرلو و ارجو لکم الى القعبین اور دولو اپنے پاؤں ٹخنوں تک اس کے بعد والے حصے میں اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنْ تُمْ جُنُبًا فَتَّحْرُو اور اگر ہو تم جنبی تو سارا بدن پاک کرلو یعنی اگر تم جنبی ہو جاؤ حدث اکبر لاحق ہو جائے غسل فرض ہو جائے تو خوب پاکی حاصل کرلو وَإِن كُنْ تُمْ اور اگر ہو تم مرد بیمار او على سفر یا سفر پر ہو اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِتِ یا آئے تم میں سے کسی کو قضاء حاجت کے بعد اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُو مَاءً یا صحبت کی ہو تم نے عورتوں سے اور پھر نہ پاؤ تم پانی یعنی اگر ان تمام صورتوں میں تم پانی نہ پاؤ تو پھر کیا کرو فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُو بِوَجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ تو تَيَمَّمُ کرو پاک مٹی سے یعنی مسا کرلو اپنے چہروں اور اپنے بازوں پر اس سے مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ رکھے تم پر کوئی کچھ تنگی یا کوئی تنگی وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُتَحِرَكُمْ وہ تو چاہتا ہے کہ خوب پاک وصاف کرے تمہیں وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اور پوری کر دے اپنی نعمت تم پر لعلکم تشکرون تاکہ تم شکریہ ادا کرتے رہو تو اس آئے مبارکہ میں تیمم کا حکم دیا گیا ہے اور ایک حدیث پاک میں بھی تیمم کا حکم ہے وہ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے جس کراوی حضرت حضیفہ ہیں آپ بیان فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم لوگ پہلی امتوں کے لوگوں پر تین چیزوں سے فضیلت دیے گئے ہیں یعنی میری امت کو تین وجہ سے فضیلت دی گئی ہے ایک ہماری صفحے نماز میں یا جہاد میں فرشتوں کی صفحے جیسی شمار کی گئی ہیں نمبر دو ہمارے واقع سے تمام زمین مسجد بنا دی گئی ہے کہ جہاں چاہیں نماز پڑھ لیں یعنی زمین کو امت محمدیہ کے لیے پاک کر دیا گیا ہے نمبر تین جس وقت ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کر دینے والی ہے یعنی ہمارے لیے مٹی سے تیمم کرنا بھی جائز قرار دیا گیا ہے اس سے پہلے کسی امت کے لیے مٹی سے تیمم کرنا جائز نہیں تھا تو اب جو ہے وہ ہم چلتے ہیں تیمم کی طرف تو یاد رکھیں تیمم کے صحیح ہونے کے لیے آٹھ شرطیں ہیں پہلی شرط نیت کرنا ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے پر اپنے دل کو پختہ کر لینا ہے تو یاد رکھیں احناف کے نزدیک وضو میں نیت فرض نہیں جبکہ تیمم میں شرط ہے اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ وضو پانی سے کیا جاتا ہے جو اپنی خلقت کے اعتبار سے پاک کرنے والا ہے لہٰذا وہاں نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے جبکہ مٹی بزاتے خود پاک کرنے والی نہیں ہے لہٰذا جب اس سے طہارت حاصل کرنا ہو تو نیت کرنا ضروری ہوگا اور نیت کسے کہتے ہیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے البتہ بہتر ہے کہ دل کے ارادے اور زبان کی یا الفاظ کے ساتھ یا زبان کے الفاظ کے ساتھ جو ہے ان دونوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ میں اس مٹی سے پاکی کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور نیت یعنی دل کا پختہ ارادہ کر لینا ہے اور اس کا وقت وہ ہے جب اس شے پر ہاتھ مارے جس کے ساتھ تیمم کر رہا ہے یعنی جب اس کی اوپر ہاتھ مارنے لگے گا رگڑنے لگے گا تو اس وقت یہ نیت کرے گا نیت کے صحیح ہونے کی پھر تین شرطیں ہیں تیمم کرنے والے کا مسلمان ہونا یعنی وہ مسلمان ہونا چاہیے سمجھدار ہونا وہ سمجھدار ہو یعنی بالغ ہو جس چیز کی نیت کر رہا ہے اس کا علم ہونا یعنی اسے تیمم کے بارے میں علم ہو تو تب بھی نیت کرے گا جب علم ہی نہیں ہے تو اسے کیا پتہ میں کیا کر رہا ہوں نماز کے لیے تیمم کے صحیح ہونے کے لیے تین باتوں میں سے ایک کا ہونا شرط ہے تہارت کی نیت ہو کہ میں تہارت حاصل کر رہا ہوں یعنی نماز جائز ہونے کی نیت ہو یعنی میں تیمم اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اس سے نماز پڑھوں گا یعنی مقصودی عبادت کی نیت ہو جو تہارت کے بغیر جائز نہیں ہوتی یعنی مقصودی عبادت کی نیت ہو جو طہارت کے بغیر جائز نہیں ہوتی پس نماز نہیں پڑھ سکتا اس تیمم کے ساتھ جس میں فقط تیمم کی نیت کی ہو یا قرآن مجید پڑھنے کی نیت سے تیمم کیا ہو اور وہ جنبی بھی نہ ہو یعنی قرآن مجید بندہ بغیر وضوح کی بھی پڑھ سکتا ہے اور اگر اس نے یہ نیت کی کہ میں تیمم کرتا ہوں صرف قرآن مجید پڑھنے کے لیے تو اب اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا یعنی نماز کے لیے ایسے تیمم کی نیت ہونی چاہیے یا ایسا تیمم کرنا چاہیے جو جیسے آدمی ایک غسل کرتا ہے یا جنبی تھا تو وہ غسل کی نیت سے تیمم کرتا ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہوگا یا نماز کے لیے یا عبادت مقصودہ کے لیے جو ہے وہ تیمم کرتا ہے تو اس سے یہ عبادت کر سکتا ہے تو یہاں پہ عبادت کی دو اقسام ہیں عبادت مقصودہ اور عبادت غیر مقصودہ پھر ان میں صحارے کی دو قسمیں ہیں یعنی ایک کے لیے تحارت شرط ہے یا تحارت شرط نہیں ہے تو اب اس طرح کل چار اقسام بنتی ہیں یعنی عبادت مقصودہ تحارت شرط یہ نمبر ایک ہے یعنی عبادت مقصودہ ہے اور اس کے لیے تحارت شرط ہے نمبر دو عبادت مقصودہ تحارت شرط نہیں یہ دوسری ہے تیسری عبادت غیر مقصودہ طہارت شرط یعنی عبادت غیر مقصودہ ہے لیکن طہارت شرط ہے عبادت غیر مقصودہ اور طہارت شرط نہیں اب ان چاروں کی وضاحت بھی کرتے ہیں سب سے پہلے عبادت مقصودہ کی تعریف جو خود مستقل قربت ہو یعنی خود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والی ہو کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ نہ ہو تو اس کو عبادت مقصودہ کہتے ہیں اب عبادت غیر مقصودہ جو خود مقصود یا خود مقصودہ نہ ہو بلکہ دوسری عبادت کے لیے وسیلہ ہو اب ان سب کی ہم وضاحت کرتے ہیں مقصودہ مشروطہ یعنی ایسی عبادت مقصودہ جس کے لیے وضو شرط ہے طہارت شرط ہے جیسے نماز اور نماز جنازے وغیرہ یہ عبادت مقصودہ ہیں اور ان کے لیے طہارت شرط ہے مقصودہ غیر مشروطہ یعنی عبادت مقصودہ اور طہارت جس کے لیے شرط نہیں ہے جیسے کہ اسلام لانا اب کوئی کلمہ پڑھے تو اس کے لئے تحارت شرط نہیں ہے اسی طرح جو ہے وہ سلام کرنا کسی مسلمان کو سلام کرنا بھی جو ہے یہ اس کے لئے تحارت شرط نہیں ہے ایک حدیث تو یہ ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام کو کسی شخص نے جو ہے وہ سلام کیا لیکن حضور علیہ السلام نے تیمم کے بعد اس کے سلام کا جواب دیا تو وہ جو ہے وہ تیمم وہ صرف سلام کے لئے تھا ٹھیک ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مقصودہ عبادت غیر مشروطہ طہارت یعنی اسلام لانا یا سلام کرنا سلام کرنے کے لیے وضوح ہونا یا طہارت ہونا یہ شرط نہیں ہے اسی طرح تیسری قسم بن جاتی ہے غیر مقصودہ یعنی عبادت غیر مقصودہ اور مشروطہ یعنی عبادت غیر مقصودہ ہے یہ مقصود نہیں ہے یعنی یہ فرض عبادت نہیں ہے لیکن اس کے لیے طہارت مشروط ہے جیسے قرآن پاک کا چھونا اب یہ قرآن پاک کا چھونا یہ کوئی فرض نہیں ہے لیکن اس کے لئے طہارت جو ہے یہ ہونا یہ شرط ہے اب چوتھی غیر مقصودہ غیر مشروطہ یعنی جو عبادت غیر مشروطہ ہے اور غیر مقصودہ یعنی ایسی عبادت ہے جو غیر مقصودہ ہے یعنی جس کے فرض ہونے کا حکم نہیں ہے اور اس کے لئے طہارت شرط بھی نہیں ہے جیسے آزان اور اقامت غیرہ تو یہ عبادت مقصودہ اور غیر مقصودہ کی بھی آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے تاکہ اگر یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لئے آسانی ہوگی اب دوسری شرط کی طرف چلتے ہیں اس عذر کا پایا جانا جس سے تیمم جائز ہو جاتا ہے مثلا اس کا پانی سے ایک میل دور ہونا اگرچہ شہر میں ہو یعنی پانی ہے اس سے ایک میل دور ہے چاہے وہ شہر میں ہے تو اس کے لئے تیمم کرنا جائز ہوگا بیماری اور سردی کا پایا جانا جس سے ہلاکت یا بیمار ہو جانے کا خوف ہو دشمن اور پیاس کا خوف ہونا آٹا گوندنے کی ضرورت ہو نہ کہ شوربہ پکانے کی پانی نکالنے کا آلہ نہ ہونا نماز جنازہ یا نماز عید نکل جانے کا خوف ہو اگرچہ بنا ہو یعنی وہاں پہ جو ہے وہ آدمی کے لئے اگر نماز عید یا نماز جنازہ کا فوت ہو جانا وہ ہو ڈر ہو تو اس کے لئے تیمم بھی کر سکتے ہیں نماز جمع اور وقتی نماز کے نکل جانے کا خوف عذر نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں ایسی عبادت ہیں کہ جن کا نائب موجود ہے تو یاد رکھیں جن چیزوں کا نائب یہ اصول یاد رکھ لیں کہ جن چیزوں کا نائب موجود ہو اس اصول کے تھوڑے سمیں وضاعت کے ساتھ بذیان کر دیتا ہوں اصول یہ ہے کہ جس کے لئے نائب موجود ہے اس کے لئے فوت ہونے کی وجہ تیمم کرنا جائز نہیں ہے اب جمع فوت ہو جائے تو اس کا نائب زہر کی نماز ہے کسی کا جمع فوت ہو گیا تو وہ زہر کی نماز پڑھ سکتا ہے وقتی نماز فوت ہو جائے تو اس کی قضاء اس کے لئے ہوتی ہے تو اس کا نائب موجود ہے تو اس وجہ سے جمع کی نماز اور وقتی نماز کا اگر فوت ہونا جو ہے یہ عذر نہیں سمجھا جائے گا کہ اگر یہ فوت ہو رہی ہے تو بندہ فوراں تیمم کر کے نماز میں شامل ہو جائے تو یہ بات نہیں ہے اس کے لئے وضو کرنا پڑے گا اب اس کے علاوہ تیسری شرط یہ ہے کہ تیمم زمین کی جنس میں سے کسی پاک چیز کے ساتھ ہو مثلا مٹی پتھر اور ریت لکڑی چاندی اور سونے کے ساتھ تیمم جائز نہیں ہے اور تیمم مٹی کی کوئی چیز ہو اور صدر الشریع مفتی عمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مٹی آر وہ چیز ہوتی ہے جس کو جلانے سے وہ جلے نہ اس کی حالت بدلے نہ وہ نرم نہ ہو جائے پگلے نہ یعنی مٹی جل جاتی ہے مٹی جو ہے وہ نہیں جلتی لکڑی کو جلایا جائے تو وہ جل جاتی ہے مٹی کو جتنا مرضی جلائیں اس کی حالت تبدیل نہیں ہوتی وہی رہتی ہے نرم نہیں ہوتی اور اسی طرح پلاسٹک کو جلایا جائے تو وہ نرم ہو جاتی ہے پگل جاتی ہے تو اسی طرح چونہ یا سرنے کو جلایا جائے تو وہ نہیں جلتا تو یہ ساری کیزیں جو ہے وہ مٹی ہوں گی جو چیز جل جائے لکڑی کاغذ یا اس طرح کی چیزوں سے تیمم جائز نہیں ہوگا اب تیمم کو مباہ کرنے والی صورتوں کا بیان تو یہ تین شرطیں ہوئی ہیں پانچ شرطیں اور رہتی ہیں تو یہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں تیمم جائز ہونے کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے اتنا پانی جو وضو اور غسل کے لیے کافی ہو اپنے پاس موجود نہ ہو بلکہ ایک میل یا ایک میل سے زائد فاصلے پر ہو تو اس صورت میں تیمم کرنا جائز ہے پانی جو موجود ہو یا پانی تو موجود ہو مگر کسی کی امانت ہو یا کسی سے غصب کیا ہوا ہو تو اس صورت میں بھی تیمم جائز ہے پانی کا نرخ کا معمولی سے زیادہ گراں ہونا یعنی پانی کی جو قیمت ہے یا اس کے جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور آدمی ادا نہیں کر سکتا تو اس صورت میں بھی تیمم کر سکتا ہے پانی کی قیمت کا موجود نہ ہونا خواہ پانی کرز مل سکتا ہو یا نہیں کرز لینے کی صورت میں اس پر قادر ہو یا نہ ہو ہاں اگر اپنی ملکیت میں مال ہو اور ایک مدت معینہ کے وعدے پر کرز مل سکتا ہو تو کرز لے لینا چاہیے یعنی پانی تو ہے لیکن پیسے نہیں ہیں کرز مل سکتا ہے تو پھر کرز لے لیا جائے اور پیسے ہیں اور ایک مدت معینہ کے لیے جو ہے وہ کرز مل سکتا ہے تو تب بھی لے کے اس سے وضو کرے گا پانچوی صورت پانی کے استعمال سے کسی مرض کے پیدا ہو جانے یا بڑھ جانے کا خوف ہو یا خوف ہو کہ اگر پانی استعمال کیا جائے گا تو صحت یابی میں دیر ہوگی تو اس صورت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں سردی اس قدر شدید ہو کہ پانی کے استعمال سے کسی عضو کے ضائع ہو جانے یا کسی مرض کے پیدا ہو جانے کا خوف ہو اور گرم پانی ملنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں ہاں اگر پانی خود گرم کر سکتے ہیں ایسی سہولت موجود ہے تو پانی گرم کر کے وضو کریں نقصان نہیں پہنچتا تو پھر جو ہے وہ تیمم جائز نہیں ہوگا کسی دشمن یا درندے کا خوف ہو مثلا پانی ایسی جگہ ہو جہاں درندے وغیرہ آتے ہوں یا موجود ہوں یا راستے میں چوروں کا خوف ہو یا اپنے اوپر کسی کا کرز ہو یا کسی سے عداوت ہو اور یہ خیال ہو کہ اگر پانی لینے جاؤں گا تو کرز خواہ مجھ کو پکڑ لے گا یا کسی قسم کی تکلیف دے گا یا پانی کسی گنڈے اور فاسق کے پاس ہو اور عورت کو اس کو حاصل کرنے میں اپنی بے حرمتی کا خوف ہو تو ان تمام صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہوگا آٹھلی صورت پانی کھانے پینے کی ضرورت کے لیے رکھا ہو کہ اسے وضو یا غسل میں خرج کر دیا جائے تو اس ضرورت میں حرج ہو مثلا آٹا گونڈنے یا گوشت پکانے وغیرہ کے لیے رکھا ہو یا پانی اس قدر ہو کہ اگر وضو غسل میں صرف کر دیا جائے تو پیاس کا خوف ہو خواہ اپنی پیاس کا ہو یا دوسروں کی پیاس کا یا اپنے جانوروں کی پیاس کا بشرت یہ کہ کوئی ایسی تدبیر نہ ہو سکے کہ مستعمل پانی جانوروں کے کام آ سکے تو اس صورت میں بھی تیمم جائز ہے نامی صورت کونے سے پانی نکالنے کی کوئی چیز نہ ہو اور نہ کوئی کپڑا ہو کہ اسے کونے میں ڈال کر تر کرے اور پھر اسے نچوڑ کر طہارت حاصل کرے یا پانی مٹکے وغیرہ میں ہو اور کوئی چیز پانی نکالنے کے لیے نہ ہو اور نہ ہی مٹکہ جھکا کر پانی لے سکتا ہو نیز ہاتھ نجس ہوں اور کوئی دوسرا آدمی نہ ہو جو پانی نکال کر دے یا اس کے ہاتھ دولا دے تو ان صورتوں میں بھی تیمم کرنا جائز ہے وضو یا غسل کرنے میں ایسی نماز کے چلے جانے کا خوف ہو جس کی قضا نہیں جیسے نماز عیدین مثلا نماز جنازہ میں بندہ پہنچ چکا ہے اب وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ پانی وغیرہ نہیں ہے اب اس کا وضو ٹوٹ گیا کسی صورت تو اب اگر وہ وضو کرنے کے لیے تھوڑا سا دور جائے گا تو نماز ہو جائے گی نماز جنازہ وہ پڑھ لیں گے تو وہ وہاں بیٹھ کے فوراں تیمم کر لے اور نماز جنازہ ادا کر لے پانی کا بھول جانا مثلا کسی آدمی کے پاس پانی تو ہے مگر وہ اسے بھول گیا اور اس کا خیال ہو کہ میرے پاس پانی نہیں ہے تو اس صورت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں اب اس کے علاوہ ایک اور چیز یاد رکھیں کہ تیمم اور دونے کو جمع کرنے نہ کرنے کا بیان ہے تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں جا رہے تھے ہم میں سے ایک آدمی کے سر پہ پتھر لگا جس سے اس کے سر جو ہے اس کا سر جو ہے وہ کافی زخمی ہو گیا یا اس پتھر نے اس کا سر زخمی کر ڈالا اتفاق سے اسے نہانے کی حاجت بھی ہو گئی یعنی اسے غسل فرض ہو گیا تو چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ تمہارے نزدیک اس صورت میں میرے لئے تیمم کرنا جائز ہے انہوں نے کہا ایسی صورت میں جبکہ تم پانی استعمال کر سکتے ہو ہم تمہارے لئے تیمم کی کوئی وجہ نہیں پاتے چنانچہ اس آدمی نے غسل کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا جب ہم سفر سے واپس ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا آپ علیہ السلام نے انتہائی رنج اور تکلیف کے ساتھ فرمایا لوگوں نے اسے مار دیا اللہ بھی انہیں مارے یعنی یہ الفاظ حضور علیہ السلام جب اپنی امت کے لئے اس طرح کے کوئی الفاظ کہتے ہیں تو وہ دعا ہوتے ہیں اور کسی دشمن کے لئے کہتے ہیں تو وہ بد دعا ہوتے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اپنی کسی امت ہی کے لئے یا اللہ بد دعا کر دوں تو اسے تو دعا بنا دینا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے لئے کتنے کریم اور شفیق ہیں پھر فرمایا کہ ان کی جو بات معلوم نہ تھی یعنی ان کو یہ بات معلوم نہ تھی تو اسے انہوں نے دریافت کیوں نہیں کرا لیا کسی سے دریافت کر لیتے کیونکہ نہ جاننے کی بیماری کا علاج سوال ہے اور اسے تو یہی کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر ایک پٹی بان کر اس پر مسا کر لیتا پھر اپنا تمام بدن دو لیتا تو اس طرح اس کی جان بچ جاتی تو یہ حدیث پاک میں ہے تو بساوقات کم علمی اور کسی مسئلے سے عدم واقفیت پر جو ہے وہ کوئی اس طرح کا خوفٹاک واقعہ جو ہے وہ سبب بن جایا کرتی ہے تو چنانچہ اس موقع پر یہی ہوا کہ جب اس زخمی آدمی نے اپنے عذر کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ آیا ایسے حال میں جب میرے سر پر زخم ہے اور پانی اس زخم کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے تو ناپاکی دور کرنے کے لیے بجائے غسل کے میں تیمم کر سکتا ہوں تو ساتھیوں نے اس مسئلے سے ناواقفیت اور اپنی کم علمی کی بنا پر یہ سمجھ کر بتایا کہ آیت قرآنی یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیممم صفر اس شکل میں یا اس صورت میں جائز ہوگا جب پانی موجود نہ ہو اگر پانی موجود ہو تو تیممم جائز نہیں ہوگا انہوں نے یہ سمجھا اور یہ بتایا تو اس آدمی سے کہہ دیا کہ تمہارے لیے تیممم جائز ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے حالانکہ انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ تیممم جائز نہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ پانی موجود ہو اور ساتھ ہاتھ اس کے استعمال پہ قدرت نیز پانی کے استعمال سے کسی نقصان اور ضرر کا خدشہ بھی نہ ہو تو اس بیچارے نے ان لوگوں کے علم و فہم پر اعتماد کیا اور اس حالت میں غسل کر لیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پانی نے زخم میں شدت پیدا کر دی اور شدت بھی ایسی کہ وہ اللہ کا بندہ اسی وجہ سے اللہ کو پیارا ہو گیا تو اب اس حدیث پاک سے اس پر دلالت ہوتی ہے کہ ایسے مواقع پر تیمم کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام بدن کو بھی دھونا چاہیے جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا امام آزم ابو نیفر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک چیز کافی ہے یعنی اگر تیمم کر لیا تو اب دونہ ضروری نہیں ہے صرف جو ہے وہ تیمم کافی ہو جائے گا تو اس کا حاصل یہ ہے کہ اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے مواقع پر اگر کسی آدمی کو پانی استعمال کرنے کی وجہ سے تلف جان کا خوف ہو تو اس کے لئے تیمم کرنا جائز ہے یہ مسئلہ سب کے نزدیک جو ہے متفق علیہ ہیں اور اگر کسی آدمی کو یہ ڈر ہو کہ پانی کے استعمال سے مرض بڑھ جائے گا یا صحتیابی میں تاخیر ہو جائے گی تو ایسی صورت میں بھی امام آزم ابو انیفہ اور امام احمد بن حنبل بلکہ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے اور یہ جائز ہے اور بعد میں اس نماز کی قضا بھی نہیں ہے اس کے لئے اگر کسی آدمی کے کسی عز میں زخم ہو یا پھوڑا ہو اور اس کی پٹی بندی ہوئی ہو تو اس صورت میں امام آزم ابو انیفہ رحمت اللہ تعالیٰ اور امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی آدمی کے بدن کا کچھ حصہ زخمی اور کچھ اچھا ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ زخمی حصہ کتنا ہے اور اچھا حصہ کتنا ہے اگر زیادہ حصہ اچھا ہے تو اسے دھوئیں اور زخم پر مسا کریں اور اگر اکثر حصہ زخمی ہوگا تو تیمم کریں گے اور دھونا ساکت ہو جائے گا اور باقی جو حصہ ہے اس کی اوپر تیمم کر لیا جائے گا اب تیمم کی جو باقی شرائط ہیں چوتھی شرط کے مسے کے ساتھ تمام جگہ کو گیر لینا یعنی جب مسا کریں گے تو مسے کے ساتھ جس طرح چہرہ دوتے ہیں تو چہرے پر کوئی جگہ خوشک نہیں رہتی تو اس طرح مسا کریں گے بازوں کا یا چہرے کا تو کوئی جگہ ایسی نہ رہے کہ جس کی اوپر ہاتھ نہ پھیرا ہوا ہو یعنی تمام جگہ گیر لے پانچویں شرط مسا پورے ہاتھ یا اس کے اکثر حصے کے ساتھ کیا جائے یہاں تک کہ اگر دو انگلیوں کے ساتھ مسا کیا تو جائز نہ ہوگا اگرچہ بار بار مسا کر کے تمام جگہ کو گیر لے سر کے مسے کا حکم اس کے خلاف ہے یعنی اگر وضو میں اس طرح کیا کہ دو دو انگلیوں کے تر کر کے بار بار جو ہے وہ سر پہ مسا کرتا رہا تو وہ تو جائز ہو جائے گا لیکن تیمم یہ ہے کہ اس میں اکثر ہاتھ کے اکثر حصے سے تیمم کرے گا اگر کام سے بار بار بھی کیا تو تب بھی اس کا یہ مسا جائز نہیں ہوگا چھٹی صورت یا چھٹی شرط تیمم ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کے ساتھ دو ضربوں کے ذریعے ہو اگرچہ ایک ہی جگہ پر وہ دو ضربیں ہوں جسم پر مٹی لگ جائے اور اسے مل لے تیمم کی نیت سے تو وہ دو ضربوں کے قائم مقام ہو جائے گا ساتھویں شرط ایسی چیز کا دور ہونا جو تیمم کے خلاف ہو مثلا حیز نفاس اور حدث وغیرہ تو یہ چیزیں نہ ہوں کیونکہ حیز و نفاس میں پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی تو اگر کوئی عورت حیز اور نفاس میں تیمم کرے گی تو تیمم نہیں ہوگا آٹھویں شرط ایسی چیز کا دور ہو جانا جو مسے سے مانے ہو مثلا جس طرح آدمی وضو کرتا ہے اور جسم پر کہیں موم یا چربی ہے تو وضو کا پانی نہیں پہنچتا تو اسی طرح جو تیمم میں دو چیزیں فرض ہیں نیت کے علاوہ جو دو چیزیں فرض ہیں مثلا چہرے کا دونا اور بازووں کا مسا کرنا یہ دو چیزیں مسے میں فرض ہیں تو اگر ان کی اوپر بھی چربی یا موم لگی ہے تو اس کا ہٹانا ضروری ہے تیمم کا سبب اور شرائط وجوب تیمم کا سبب اور واجب ہونے کی شرطیں وہ ہی ہیں جو ذکر کی گئی ہیں یعنی جو وضو کے بیان میں چیزیں ذکر کی گئی تھی وہی اس کے واجب ہونے کا سبب ہے اور تیمم کے دو رکن ہیں یعنی ہاتھوں اور چیروں کا مسا کرنا اس کے بعد آ جائیں گی انشاءاللہ تیمم کرنے کا مسنون طریقہ تو وہ انشاءاللہ تیمم کے کچھ مسائل اور تیمم کو توڑنی والی چیزیں اور تیمم کی جو سنتیں ہیں وہ انشاءاللہ کل بیان کی جائیں گی آج کے لئے اتنا کافی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ